موسیقی نہیں آنے چاہیے جی کیمرے سے پیچھے رکھو سلام علیکم رحمت اللہ مصیبت کی سختی سے بچنے کی دعا درست ہے سلام علیکم رحمت اللہ کسی بہن کا یہ سوال تھا پہلے والا جواب آپ چھوڑ دیں سوال یہ ہے کہ نفر روزے میں اگر بی پی ہائی ہو جائے تو زبان کے نیچے گولی رکھ سکتے ہیں روزہ نفر ہو یا روزہ فرض ہو طبیعت زیادہ خراب ہے تو آپ روزہ افتار کر دیں فرض روزہ ہوگا تو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بی پی کے ہائی ہونے کی وجہ سے روزہ افتار کریں گے تو آپ پر کفارہ نہیں ہوگا فقط روزے کی قضائی دے دیں نفر روزہ ہے تو روزہ بیماری کی صورت میں افتار کر لینے پر یا ویسے نفر روزے کے افتار کرنے پر توڑ دینے پر نہ کفارہ ہوگا نا قضائی ہوگی تو بی پی ہائی ہونے کی صورت میں گولی کا رکھنا فضیلت شیخ سعید مجتبا سعیدی صاحب حافظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ گولی کا رکھنا کھانے کے حکم میں ہوگا تو اس لئے گولی نہیں رکھ سکتے روزہ افتار کرنے توڑ دانے السلام علیکم ورحمت اللہ اس ذکر کا پڑھنا ٹھیک ہے ذکر اور دعا عربی زبان میں ہو معنی اور نفہوم اچھے ہوں تو ان کا پڑھنا درست ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بہن پوچھتی ہیں عشاء کی کتنی رکھتے ہیں چار فرد دو سنت بس اس سے زیادہ نہیں ہے وطر رات کی نمازہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیے جاتے ہیں تاکہ لیڑنا السلام علیکم ورحمت اللہ فی دیئے کہ پیسے والد والدہ کو دے سکتی ہیں خاتون کہتی ہیں شادی شدہ ہیں تو دے سکتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ نایا مکان تعمیر کروائیں اور اس میں داخل ہوں تو کیا آپ پڑھیں مکان آپ کا نایا ہو یا پرانا ہو جو مسنون دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی وہی دعا پڑھو سلام کرتے ہوئے داخل ہو سلام علیکم ورحمت اللہ سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ اور ناوہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سوال کر دیں کہ بلال نماز کیوں نہیں پڑھاتے تھے جب متعین امام موجود ہے تو بلال نے تو نہیں پڑھانی کی نا اسی طرح موئین موزن موجود ہے تو نبی پاک علیہ السلام کیوں دیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ سوال یہ ہے کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے مجھے میرا ہاں کے دو جیتے جی باپ اپنی جہداد کا خود ہی مالک ہے باپ کے برنے کے بعد ترکہ یا وراثت تقسیم ہوتی ہے اس سے پہلے نہیں سلام علیکم ورحمت اللہ سوال ہے بیٹی باپ کے سر میں تیل لگا سکتی ہے جی ہاں سلام علیکم ورحمت اللہ سوال ہے میڈیکل انشورنس کروا سکتے ہیں انشورنس بیمہ پالیسی ہر قسم کی حرام ہے میڈیکل ہو یا کوئی اور بنا ہو سلام علیکم ورحمت اللہ ایک بہن بیمار ہے بیمار رہتی ہے دس سے قرآن کی طالبہ بھی ہیں گھر میں بچوں کو ٹیشن پڑھا کر پڑھائی کا خاص بہ مشکل پورا کرتی ہیں سر پر کرزہ ہے کوشکہ نہیں ہے کرزہ ادا کریں لیکن اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنا کرزہ ادا کریں غیر شادی شدہ ہے والے ذہن بھائیوں کی حالت کمزور ہے ان کا کرزہ ادا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جس کو اپنا کرزہ ادا کرنے کی خود طاقت نہیں ہے آپ زکاة کے ذریعے اس کا کرزہ ادا کروا دیں سلام علیکم ورحمت اللہ علا ان الدنیا ملعونتن ملعون ما فیہا اللہ ذکر اللہ جی درست ہے سلام علیکم ورحمت اللہ اونچہ بولا کریں پورے سال کے رزق سلام علیکم ورحمت اللہ جمعہ کے بعد کی دو رکھت سنت ہوتی ہے جی ہاں سنت ہوتی ہے چار رکھتے ہیں دو دو کر کے من کانا ملکم مسلی ان بعد الجمعہ تی فل جسلی اربان سلام علیکم ورحمت اللہ نمازوں کے بعد کی تصویحات دونوں پر عمل کرنا ہے تو آپ تینتیس تینتیس بار کروانی گنتی پوری کر لیں سم کو تینتیس تینتیس پڑھ لیں آخر پر ایک مطبع اللہ اللہ وحدہ دا شریف اللہ کو پڑھ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ جمعہ کے رات سورت کاف پڑھنی چاہیے رفی بھائی کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا میں نے تفصیل انہوں کو جواب دیا تھا جمعہ کی رات میں سورت کاف کا پڑھنا ثابت نہیں ہے جو ثابت ہوتا ہے وہ اتنا ہے کہ جمعہ کے دن میں سورت کاف پڑھنی ہے ہم کاف پڑھنی ہے